اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب آج ہم لوگ جا رہے ہیں سوشی کھانے کے لیے اصل میں سوشی جو ہے زید کو بہت پسند دے تو کئی دین سے وہ زید کر رہے تھے کہ سوشی کے لیے چلتے ہیں اور آپ کو رستہ بھی دکھاتے ہوئے جائیں گے یہ دیکھئے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نیٹ لگی بھی ہے اصل میں اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو یہ لوگ نیٹ لگا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پتھر کنکر یا پینٹ ہو رہا ہو تو کوئی بھی چیز باہر کی طرف نہیں گرتی تو یہاں پہ جو ہے کوئی بھی اس طرح کا کام چل رہا ہو تو اس چیز کا جپین میں بہت خیال رکھا جاتا ہے موسٹلی اور بھی کنٹریز میں ہوتا ہوگا لیکن یہاں کا جو ہی سسٹم ہم نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اتنی خاموشی سے پوری پوری بیلڈنگز اندر ہی اندر کور لگا ہوتا ہے ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور بن بھی جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ دیکھیں یہ تمام بیلڈنگز جو ہیں وہ اسی طرح سے بنائی گئی ہیں اور آسپان بھی بہت خوبصورت ہو رہا تھا پادل تو ایسے لگ رہتے جیسے روئی کے گولے رکھے ہوئے ہوں تو فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سوشی کے لیے اور یہاں کی جو سوشی ہے وہ بہت مشہور ہے اور بہت ہی اچھی ملتی ہے سوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کے ذہن میں آتا ہے کہ کچھی مچھلی ہی کھانے جا رہے ہیں کچھی نہیں پکی ہوئی بھی ملتی ہے مطلب اس کے اوپر آنچ لگا کے دیتے ہیں جو ایک فائر گن ہوتی ہے اس سے اس کو حلکہ سا پکا کے پھر دیتے ہیں اور مرسی ہے آپ کچھ لوگ کچھی بھی کھاتے ہیں جیپنیس جو ہے موسٹلی وہ کچھی کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ بلیک کلر کی جو مرسیڈیز کھڑی ہے یہ تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اس کے علاوہ بھی اور بہت سی گاڑی ہیں جیسے یہ ہے یہ وہی گاڑی ہے جس میں ہم پکنک پہ گئے تھے جس نے ہماری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں پکنک والی ویڈیو تو وہ اس میں یہی گاڑی جو ہے ہم نے دکھائی ہے تو اندر کی طرف گئے اندر جو ہے بہت زیادہ رش ہو رہا تھا موسیقی تو ہمیں جو ہے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ رش بہت زیادہ تھا گاڑی میں بیٹھے تھے تو حسن نے کہا کہ ممہ ممہ یہ آسمان والے ایک سین لے لیں تو ہم نے کیپچر کیا ہے ان کے کہنے پہ اور یہ تمام لوگ جو ہیں انتظار میں ہیں کہ کب ان کا نمبر آئے گا اور وہ جو ہے کھانے کے لیے جائیں گے کیونکہ بہت رشتہ چھٹی کا بھی دن ہے سنڈے ہے تو اسی وجہ سے اور جن کے نمبر آ رہے تو وہ اس طرح سے سکرین پہ چلتے تھے اور وہ پھر اپنا جو ہے مینشن کرتے تھے کہ ہمارا نمبر آ گیا ہے اور دیئے گئے نمبر کے حساب سے آپ کیبن پہ بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ ایک ٹیبلٹ لگا ہوا تھا ٹیبلٹ پی سی جس کے تھرو آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور اسی میں جو ہے کیو آر کورڈ تھا جو آپ اپنے موبائل سے سکین کر کے اپنے موبائل کے ذریعے سے بھی جو ہے آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو ہم نے پہلے وہاں ٹرائے کیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے اپنے موبائل سے بھی بعد میں کچھ آرڈر کیے تھے کیونکہ سوشی جو ہے وہ ون بائی ون آتی ہے ایک دم سے اکھٹا کھانا نہیں دے دیتے یہ لوگ تو فریش فریش جو ہے آپ کو پیسیز جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں تو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا ہمیں جب ہم نے آرڈر کیا تو انتظار میں تھے جب تک بچے جو ہیں گپ شپ کرتے رہے سوشی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ سوشی کھانے کے بہت فائدے ہیں سکین کے لیے بال کے لیے ناخن کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کا امیونیٹی سسٹم بوسٹ کرتا ہے اور رنگلز ختم کرتا ہے اور یہ ہارٹ کے لیے بھی بہترین چیز ہے کھاتے رہنا چاہیے تو کبھی کبھی مہینے دو مہینے میں ہم کھا لیتے ہیں لیکن ہم پکی ہوئی کھاتے جیسے کہ یہ دیکھیں آپ لوگ یہ دکھنے میں کچھی ہے لیکن یہ کچھی نہیں ہے یہ پکی ہوئی ہے اور یہ چاپ سٹک سے جو ہے یوز کرنے کے لیے میں نے بہت ٹرائے کر رہی تھی مجھے آتی ہے لیکن اتنا کومنلی ہم لوگ یوز نہیں کرتے اور یہ میں گرم پانی لے رہی ہوں گرین ٹی بنانے کے لیے یہاں پہ اس طرح سے آتے گرین ٹی کا پودر ہوتا ہے کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور اسے گرم پانی میں آپ ڈال کے اس طرح سے گھول لیں مطلب چمچہ ہلا لیں تو وہ اس طرح سے آپ کی جو ہے گرین ٹی تیار ہو جاتی ہے اور یہ لوگ لازمی کھانے کے ساتھ گرین ٹی ضرور لیتے ہیں چاہے کتنا بھی ہیوی اور لائٹ کھانا کھا رہے ہوں لیکن جیپین میں جو ہے وہ گرین ٹی ضرور استعمال ہوتی ہے اور جبان کی جو گرین ٹی ہے وہ تو پوری دنیا میں ہی مشہور ہے اور یہ اس طرح سے ٹرین جلتی رہتی ہے اور آپ کے جو آپ نے آرڈر کیا ہے وہ آتا رہتا ہے اور آپ نے اسے جلدی جلدی اٹھانا ہوتا ہے تو کئی طرح کی تھی یہ دیکھی یہ والی جو ہے وہ ایک میٹھا سوس لگا کے اور یہ مایونیز والی سوشی تھی ہم نے کئی فلیورز والی منگائیں دی جو جو بچے شوق سے کھاتے وہی والی اور بہت اچھی بہت مزے کی تھی کئی دفعہ میں نے کھائی شروع میں مجھے عجیب سی لگتی تھی لیکن آپ کی زبان پر بس ایک ٹیسٹ آنا چاہیے تو جب آپ ایک دفعہ کھار لو تو پھر آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گرین بوٹل میں یہ واسابی ہے یہ ایک جڑ ہوتی ہے گرین کلر کے اس کو پیستے ہیں اور یہ مرچے ہوتی ہیں ان کی اور میکسیمم جیپنیس جو ہیں وہ یہی کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ہی ذرا سی ایک چھٹکی کے برابر ایک لکمے میں کھائی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک دم سے اپنی ناگ میں چڑتی ہے اور بہت ہی تیز مرچے ہوتی ہیں واسابی کے بارے میں آپ خود سے بھی سٹڈی کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی تیز مرچے ہوتی ہیں اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ادرک یہ ادرک کو شہد اور چینی کے ساتھ مکس کر کے یہ لوگ ڈپ کر کے رکھ دیتے دیکھیں کتنا باریک سلائس کٹا ہوا ہے بلکل کاغذ کی تنا اور یہ کھانا بھی یہ لوگ پسند کرتے یہی وجہ ہے جو جیپنیس کی لائف اور ہیلتھ اتنی اچھی ہوتی ہے اور ان کی لائف جو ہوتی وہ لمبی ہوتی کیونکہ یہ لوگ اس طرح کی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کی خوراک ہی یہی ہے مرچ مسالے مورغن کھانے روغن کھانے اس طرح کے جو کھانے ہیں یہ لوگ پسند نہیں کرتے کھاتے ہیں لیکن بہت ہی کم کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد جو پلیٹس تھیں وہ اس طرح سے یہاں پہ ڈال دی جاتی ہیں وہاں سے جو ہے خود بہ خود کرتی بھی چلی جاتی ہیں اور اس طرح سے ہم نے پیمنٹ کری ہے اور پیمنٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم گھری کی طرح روانہ ہو گئے تھے خوب کھایا ہے انجوائے کیا امید ہے آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارے خیل رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ